قرآن کا خدا ہے نگے بان زندہ بال قرآن زندہ بال قرآن زندہ بال قرآن کا خدا ہے قرآن کا خدا ہے اب آئیے آپ کے سامنے میں ان بچوں کو بلا لینا چاہتا ہوں کہ جن بچوں کے سروں پر دستار حفظ باندھی جائے گی وہ سارے حفاظ اعظام اسٹیج پر تشریف لے آئے جن بچوں کے سروں پر اکابر علماء کرام کے دست مبارک سے دستار فضیلت دستار حفظ باندھی جائے گی وہ سارے عزیز حفاظ اسٹیج پر جلد از جلد تشریف لے آئے اور آ کر اپنی جگہ پناہ کر بیٹھ جائیں اب آئیے میں مدرسہ مدینہ العلوم براری کے محتمیم ناظمِ عالی حضرت مولانا محمد زاکر صاحب المظاہری دامت برکات احمد علیہ سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائے اور چند منٹوں میں خطبہ استحبالیہ پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ اجمائین ام آباد تمام حمد و سنہ اور شکر و سپاہ عزیزات پاک کے لئے ہیں جس نے ہمیں سرات مستقیم پر گامزن فرمایا اور مدرسہ مدینہ العلوم براری کی روحانی و انفانی فضاء میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہم سب سے پہلے اپنے تشریف لانے والے تمام مہمانان کرام کا بسمی میں قلب و شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ سفر کی صعوبتوں کو برداشت فرما کر اس اداری کی عدرہ دعور پر تشریف لائے ہیں اور اس عظیم و شان اجلاس کو کامیاب بنانے میں ہمارا تعاون فرمارے ہیں مہمانان کرام قرآن و سنت میں علم و طلب علم کو ہر مسلمان کے ذمہ داری بتایا گیا ہے اور طلب علم کو ایسا مقدس عمل قرار دیا گیا ہے جو ایک مسلمان کو دنیا و آخرت میں سرفراز و سربلند کرتا ہے چنانچہ ہمارے اکابر نے ہر دور میں دینی تعلیم کی تحفظ کتاب و سنت کی اشاعت مسلم معاشرہ کی اصلاح اور شرک و عبیدات سے حفاظت کے لیے ملکوں کے چپا چپا پر مدارس دینیا و مقاتب اسلامیہ کا جال فیل آیا تاکہ ہر مسلمان دینی تعلیم کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے اور اپنے افکار و خیالات کو اسلام کے ساچے میں ڈھال سکے اسی سلسلے کے ایک اہم تڑی مدرسہ مدینہ العلوم براری محلہ شرافت پور ہے جس کی بنیاد انیس تونہتر میں مفقر اسلام امیر شریعت حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ و دگر معاقر علماء کے مبارک ہاتھوں سے رکھی گئی ابتدان مکتبی تعلیم سے اس کا آغاز ہوا پھر عراقین مدرسہ کی جا فشانیوں کے نتیجے میں سن دوہجار تین سے مسلسل بیرونی طلبہ کے لیے دار الاقامہ کا انتظام کیا گیا اور بیرونی طلبہ کی تعلیمی و تربیت تام و قیام کا بازابتہ نظم کیا گیا الحمدللہ آج اس ادارے میں مقامی و بیرونی طلبہ کی تعداد ایک سو پچھتر ہے جن میں سے چالیس طلبہ کی تعلیمی و تربیت کے علاوہ تام و قیام و دگر اخراجات کی کفالت ادارہ کر رہا ہے اس کے سالانہ اخراجات تقریباً نو لاکھ روپیے ہیں جو حضرت مخلصین کی آنتوں سے پورے کیے جاتے ہیں سن دو ہزار گیارہ میں اس ادارے کے دس فارغ تحصیل حفاظ کرام کا پہلا جلسہ دستار بندی ہوا جن میں اکابر ملت نے شرکت فرما کر اس ادارے کی تعمیری و تعلیمی ترقی کے لیے دعا فرمائی پھر اس ادارے کے دوسرا اجلاس دستار بندی سن دو ہزار پندرہ میں ملاقب ہوا جس میں ادارے کے نو حفاظ کرام کی دستار بندی ہوئی آج اس ادارہ کا تیسرا عدی مشان اجلاس دستار بندی و عظمت قرآن کونفرنس مناقب ہو رہی ہے جس میں اس ادارے کے سترہ فارغ تحصیل حفاظ کرام کی دستار بند دستار فضیلت باتھی جائے گی اس موقع پر ہم اپنے آراکین مدرسہ اور ذمہ داران مدرسہ کی مسائی جمیلہ کے ذکرے کے بغیر نہیں رہ سکتے جنہوں نے شبانہ روز محنت و مجاہدہ سے اس ادارے کو پروان چڑھایا اور مسلسل اپنے قیمتی اوقات کو فارغ کر کے اس ادارے کی تعمیری و تعلیمی ترقی میں حصہ لے رہے ہیں اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق دارین میں اس کا بہتر بدلہ انعیت فرمائے اخیر میں پھر آنے والے مہمانان کرام کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں فقط والسلام و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين